بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودین پر سلائب ہوں آپ کے ساتھ میں ایک نیوز سے اپڈیٹ کرتے تو میں بہت سے بھائی کمنٹ مجھے کر رہے ہیں فلیٹس اوپن ہونے کے بعد کہ وزر وزر والوں کا کیا بنے گا نیو وزر والوں کا کیا بنے گا بھائی ہم نے پیکچ لیا ہوئے دبائی کا ہم دبائی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی بھی اور کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا اور بہت سے بھائی مجھے کمنٹ کر رہے ہیں کہ یار ستیاناز ہم نے پیکچ لیا ڈھائی لاکھ کا اتنے کا ہم ابھی دبائی میں ہیں تو پیچھے سے انٹرنیشن فلیٹس بہال ہو گئی ہیں ہمارے تو زائد پیسے لگ گئے ورنہ ہم ڈیکٹ ٹکل لے کر جا سکتے تھے یہ ہے وہ ہے تو آپ کو میں اس ویڈیو میں تھوڑا سمجھا دیتا ہوں بھائی آپ فائدے میں رہی ہیں یا جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ فائدے میں رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی اگر تو آپ دبائی بگارہ میں بیٹھے ہوئے ہیں پہلے پاکستانیوں کے مطلق پہلے آپ کے مطلق بات کر لیتا ہوں میں آپ کو بھائی سمجھا دیتا ہوں اگر آپ دبائی بگارہ میں یا کسی بھی ایسے کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے آپ سعودیرے میں انٹر ہوں گے چودہ دن کے بعد جو کہ اب بھی شرط یہ ختم کر دی گی ہے چودہ دن والی بھی یہ بھی میں آپ کو کلیر کر دوں آپ جب چاہیں اس کنٹری سے بھی ٹکر لے کر ڈریکٹ سعودی ریبیا آ سکتے ہیں لیکن اپنے بات ایک ذہر میں رکھ لیجئے گا ہو سکتا ہے یہ کوئی کنفرم بات نہیں ہے نہ ہی یہ کنفرم کہیں پر لکھا گیا ہے آپ کو یہاں پر پانچ دن کے کنٹائن کے صورت میں رہنا پڑے لیکن اگر آپ وہاں پر چود دن کمپلیٹ کر کے آئیں گے تو پھر بیسٹ ہے میں ابھی یہی بولوں گا کہ آپ اپنی چار دن وہاں پر کمپلیٹ کر لیں ابھی تو آپ آنے والے ہوں گے دو چار دن میں یعنی کہ تیس دن موبر سے پہلے پہلے آپ انٹر ہو جائیں گے سعودی ریبیا میں تب ہی آپ کسی وائے والے کنٹری کے ثروہ آ رکھے تھے تو وہاں پر دو چار دن اپنے دیں گزار لیں یہی بیسٹ ہے آپ ایک ڈیکٹ فریٹس لے کر ابھی بھی آ سکتے ہیں لیکن خدا رکھواستہ آپ کو یہاں پر پانچ دن کا گھنٹا ان کے متعلق بول دیں تو آپ کے علاقہ سے پیسے لگ جائیں گے برہ وہاں پر ویٹ کریں دو چار دن میں آپ انشاءاللہ سعودی ریبیا میں انٹر ہو جائیں گے کنفرم بات ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ فائدے میں ہیں یا پاکستان میں بیٹھے ہوئے بھائی فائدے میں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں جو پاکستان میں ابھی افراد بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹی والے فلیٹس اوپن ہو چکی ہیں فائدے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے اکامے اپنی چھوٹی بڑھائیں گے تب ہی سعودی ریبیا میں آئیں گے یہ اپنے ذہر میں رکھ لیں سعودی ریبیا میں وہ ہی آئیں گے جن کے بھائی چار چار پانچ پانچ ماہ ابھی بھی اکامے پڑے ہوئے ہیں خود سے جن بندوں نے لگوائے ہوئے تھے جن بندوں کے اکامے سعودی گورنمنٹ بڑھا رہی ہے پچھلے چھے سات ماہ سے ان کے تو نہیں بڑھائیں اور زیادہ تداد انہی کی ہے وہ تو بھائی ڈبل ڈوز لگوائے کر چھوٹی کے اوپر گیا ہوں گے جن کے اکامے خود سے ابھی باقی ہیں وہ آ سکتے ہیں جن کے بھائی سعودی گورنمنٹ اکامے بڑھا رکھی ہیں ان کے اکامے ابھی سعودی گورنمنٹ نہیں بڑھائے گی سعودی گورنمنٹ نے فلیٹس بہال کر دیا ان کو بھائی اپنا اکامہ تین ماہ کا ہی چاہے خود سے بڑھانا پڑے گا اور ساتھ میں چھوٹی بڑھانی پڑے گی آپ اندازہ کریں اس سے کہ تین ماہ کا وہ بندہ اکامہ لگائے گا یہاں کسی دوست کو بول کر یا اپنے افسر وغیرہ کہتھرو یا اپنے کسی کفیل وغیرہ کو بول کر خود سے پیسے دے کر اس کے علاقہ چھوٹی اپنی بڑھائے گا اور اس کے بعد ٹکڑ لے کر یہاں پر پانچ دن کا کنٹائن کا جو پیکج ہے اس کے پیسے بھی دے گا تو اس کے پیائی میرے حساب سے جو پیسے ہیں وہ آپ سے زائد لگیں گے ابھی آپ فائدے میں ہیں جو بھائی اس وقت وغیرہ کے تھو سعودی ڈیبی میں انٹر ہو رکھے ہیں یعنی کہ دبائی وغیرہ یکسے اور ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بیسٹ ہیں جی ان سے جو پاکستان سے بھائی ڈیکٹ آنا چاہتے ہیں وہ بھائی ابھی آپ کو پتہ ہے جیسا میں نے کو بتا دیا ان کو ایک کامہ چھوٹی اپنی خود سے لگوانی پڑے گی پھر ہی ڈاہل ہوں گے